موسیقی وائرس کی معاشر کی تاریخ انسانی تاریخ پر وائرس اور وائرل انفیکشن کے اثر کو بیان کرتی ہے وائرس کی وجہ سے وبائی بیماریوں کا آغاز اس وقت ہوا جب بارہ ہزار سال قبل نیولیتک دور یعنی پہلے ذریع انقلاب کے واقع انسانوں کے طرز زندگی میں تبدیلیا ہے اس وقت انسانوں نے زراد کو فروغ دیا اور زیادہ گنجان آبادیوں میں رہنا شروع کیا اس سے وائرسز کو تیزی سے پھیلنے میں مدد ملی جون جون انسان زراد اور کاشتکاری پر انسان کرتا گیا پودوں اور مویشیوں کے وائرسز میں بھی اضافہ ہوا آلو کے پوٹی وائرس اور مویشیوں میں رنڈر پیسٹ جیسی بیماریوں کے تباہ کن نتائج برامت ہوئے چیچک اور خسرہ کے وائرس ان سب سے قدیم ہیں جو انسانوں کو متاثر کرتے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے یورپ اور شمالی افریقہ کے انسانوں میں پہلی بار نمودار ہوئے بعد میں ہسپانوی فتح کے وقت یہ وائرس یورپی واشنڈو نے نیو ورڈ تک پہنچائے تھے لوئیس پافچر اور ایڈورڈ جینر نے وائرل انفیکشن سے حفاظت کے لیے پہلے ویکسین تیار کی تھی انیس سو تیس کی دہائی میں الیکٹرونک خدبین کی ایجاب تک وائرس کی نویت سے کوئی واقف نہیں تھا جون جون سائنس نے ترقی کی بیسویں صدی میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ پرانی اور نئی بیماریوں کی وجہ وائرل انفیکشن تھا پولیو مائلائٹس کی وبائیں تھیں جن کو صرف انیس سو پچاس کی دہائی میں ویکسین سے کنٹرول کیا گیا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم وائرس کی تاریخ بیان کریں گے کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے کب کہا اور کیسی انسانی معاشرے میں تباہی مچائے اس سلسلہ میں ہم قبلہ ساری کرون وستہ اور جدید طور میں وائرس سے پھیلنے والی وباؤں کا ذکر کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت دی جا سکیں دوستو اگر ہم قبلہ تاریخ کا جازہ لیں تو گزشتہ پچاس ہزار سالوں کے دوران جیسے جیسے جدید انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور یہ پوری دنیا میں پھیلنے لگے تو ساتھ ہی نئی متعدی بیماریوں نے بھی جنم لیا اس سے پہلے انسان چھوٹی چھوٹی الگ برادریوں میں رہتے تھے اور ان میں زیادہ طرح وبائی امراض موجود نہیں تھی چیچک جو تاریخ کا سب سے زیادہ محلق اور طباق ان وائرل انفیکشن ہے تقریباً گیارہ ہزار سال قبل ہندوستان میں زری برادریوں کے درمیان پہلی بار سامنے آیا تھا یہ وائرس شاید پوکس وائرس سے نکلا تھا اور غالباً یہ چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا جب وائرس ایک نو سے دوسری نو میں جاتے ہیں تو ان کے اثرات شدید ہو سکتے ہیں اس وقت کہ انسان چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں رہتے تھے اور جو لوگ انفیکشن کے شکار ہوئے ان میں سے کچھ مر گئے اور کچھ قدرتی طور پر قوت مدافعت پیدا ہونے کی وجہ سے بچ گئے تقریباً نو ہزار قبل مسیح میں جب لوگوں نے ترینیل کے ذرخیز میدانی علاقوں پر آباد ہونا شروع کیا تو آبادی اتنی گنی ہو گئی کہ اس سے وائرسز کو بنپنے میں اور آبادی میں مستقل رہنے کا موقع مل گیا دوسری وبائی بیماریاں جیسے کن پھیڑ یعنی گلے کی سوزش جرمن خسرہ اور پولیو اس وقت لی بار پھیڑی تھی دس ہزار سال پہلے بہرہ روم کے تاس کے آس پاس کی زمینوں پر بسنے والے انسانوں نے جنگلی جانوروں کا پالنا شروع کیا جن میں سور، مویشی، بکری، بیڑ، گوڑے، اونٹ، بلیاں اور کتے وغیرہ شامل ہیں یہ جانور اپنے ساتھ اپنے وائرسز بھی لے کر آئے امکان ہے کہ ابتدائی دور میں منی نوے انسان وائرس کی وجہ سے نزلہ، انفلوینزا اور اس حال کا شکار ہوا ایسا لگتا ہے کہ انفلوینزا کا وائرس بتخو اور مغابیوں سے خنزیر میں منتقل ہوا اور وہاں سے انسانوں تک پہنچا آج سے لگ وقت پانچ ہزار سال پہلے ایک وبا نے چین کے قبل اختاریخ گاؤں کا صفایہ کر دیا تھا ہلاک شکدان کی لاشیں ایک مکان کے اندر بری ہوئی تھی جنہیں بعد میں جلا دیا گیا تھا موت نے عمر کے کسی گروہ کو بھی نہیں بخشا تھا کیونکہ گھر کے اندر بچوں جوانوں اور درمیانی عمر کے لوگوں کے ڈانچے ملے تھے اس آثار قدیمہ کے مقام کو اب حامین منگا کہا جاتا ہے یہ شمال مشرقی چین میں ایک محفوظ شدہ قبل اختاریخ مقامات میں سے ایک ہے آثار قدیمہ اور بشریاتی متعلیہ سے بتا چلتا ہے کہ یہ وبا اتنی تیزی سے واقعہ ہوئی تھی کہ لوگوں کو مناسب تدفین کا وقتی نہیں مل سکا تھا اور یہ جگہ دوبارہ آباد نہ ہو سکتی حامین منگا کی دریافت سے پہلے ایک اور قبلہ تاریخ اعتماعی تدفین جو تقریباً اسی زمانے کی ہے شمال مشرقی چین کے علاقے موزیگو نامی ایک جگہ پر دریافت ہوئی تھی ایک ساتھ ان دریافتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وبا نے پورے خطے کو تباہ کر دیا تھا ابتدائی ریکارڈ کے مطابق وائرل انفیکشن کے بارے میں مصر کی اٹھاروی سلطنت کے دور میں ایک پجاری کے پیر میں خرابی کے حوالے سے ایک مصری نقش لوگ میں اس کو پولیو وائرس کی علامت خیال کیا گیا سبتہ جو کہ انیسویں خاندان کے دور میں ایک حکمران تھا اس کی ممی پولیو مائلائٹس کی علامت ظاہر کر دیئے اور رمیسس پنجم اور کچھ دیگر مصری ممیوں کی جو تین ہزار سال قبل دفن ہوئی ہیں ان میں چیچک کے ثبوت ملتے ہیں خسرہ ایک پرانی بیماری ہے لیکن دسمی صدی تک اس کی شنافت نہیں ہوئی تھی فارسی معالج محمد ابن زکریہ الرازی نے پہلے اس کی شنافت کی الرازی نے خسرہ کے لیے عربی نام حاصبہ استعمال کیا اگرچہ خسرہ کا وائرس بارویں صدی تک اس وقت کے رینڈر پیسٹ وائرس سے کافی حد تک مختلف ہو گیا تھا لیکن خسرہ کے وائرس کی کینائن ڈسٹیمپر وائرس اور رینڈر پیسٹ وائرس سے قریبی مماثلت ہونے کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ خسرہ سب سے پہلے پالتو مویشیوں اور کتوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا یہ وائرس پچیس سو قبل مسیح تک ہندوستان پہنچا اس وقت بچوں میں خسرہ اتنا عام تھا کہ اسے مرج کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا مصری خط تصویر میں اسے انسانی جسم کی نشنما کا ایک عام مرحلہ قرار دیا گیا ہے کرون غستہ میں یورپ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے شہروں میں لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کئی متحدی بیماریوں کے لیے ذرخیز زمین بن گئی تھی جن میں سے بلیک ڈیتھ شاید سب سے زیادہ بدنام ہے چیچک اور انفلوینزا کے سوا وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی وباؤں کے دستویزی ریکارڈ بہت کام تھے ریبیز ایک بیماری ہے جس کو چار ہزار سال سے زیادہ عرصہ سے تسلیم کیا گیا تھا یہ بیماری یورپ میں سن اٹھارہ سو چھاسی تک پھیلی رہی جب تک کہ لوئیس پاسچر نے اس کی ویکسین تیار نہ کر لی خسرہ انفلوینزا اور چیچک جیسی بیماریوں کی وجہ سے ساٹھ فیصد بچے سولہ سال کی عمر سے پہلے جبکہ ان میں سے بہت سے اپنی زندگی کے پہلے چھ سالوں میں ہی فوت ہو گئے یورپ شمالی افریقہ اور مشرق دوستہ کے انتہائی آبادی والے ممالک میں خسرہ کی بیماری عام تھی انگلینڈ میں پہلی بار تیروی صدی میں اس کا ذکر ملتا ہے رینڈر پیسٹ جو مویشیوں کی ایک بیماری ہے اور جو رومن زمانے سے مشہور ہے اس بیماری کی ابتداء ایشیا میں ہوئی تھی اس کو پہلے حملہ آور ہنز یورپ میں لائے تھے بعد میں بارہ سو بائیس بارہ سو تینتیس اور بارہ سو اڑتیس میں چنگیز خان اور منگولوں کے یورپ پر حملے وبائی امراض کا آغاد بن گئے بائیس اگست چودہ سو پچاسی کو بوس ورث کے میدان میں ہنگری ٹیوڈر کی فتح کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی فوج اچانک انگلیس سویٹ نامی بیماری کی زد میں آگئے یہ بیماری غیر معمولی تھی کیونکہ اس نے بنیادی طور پر متمول افراد کو متاثر کیا تھا اس میں اچانک شردی لگنے سے کپ کپاہٹ تاری ہو جاتی تھی کندوں گردن اور سر میں درد شروع ہو جاتا تھا سردی کا مرحلہ آدھے گھنٹے سے تین گھنٹوں تک رہتا اس کے بعد گرم پسینہ چھوٹ جاتا تھا پھر گرمی اور شدید پیاس کا احساس ہوتا اور نبض تیز ہو جاتی تھی پندرہ سو آٹھ میں شدید گرمی کے موسم میں لندن میں وبا پھیل گئے متاثرین ایک دن کے اندری دھم توڑ گئے اور پورے شہر میں اموات ہوئیں لاشیں منتقل کرنے والی گاڑیوں کے علاوہ سڑکیں ویران ہو گئیں یہ مرض یورپ پھیل گیا جولائی پندرہ سو انتیس میں ہیمبرگ پہنچ گیا جہاں پہلے چند ہفتوں میں ایک سے دو ہزار متاثرین کی موت ہو گئی اگلے مہینوں کے دوران اس نے پرشیا سویزر لینڈ اور شمالی یورپ میں تباہی مچا دی آخری وبا پندرہ سو چھپن میں انگلینڈ میں پھیلی تھی یہ بیماری شاید انفلوینزا تھا یا ایسی طرح کا وائرل انفیکشن تھا چونکہ اس وقت دوائی مریضوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہت کم موصر تھی اس لیے وبا کے پھیلاو کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے مثلا تجارت اور سفر پر پابندیاں نافذ کر دی گئیں متاثرہ خاندانوں کو ان کی برادریوں سے الگ تھلک کر دیا گیا مویشیوں کو ہلاک کیا گیا اور امارتوں میں دونی دی گئے انفلوینزا کے انفیکشن کا حوالہ پندرہویں صدی کے آخر اور سولویں صدی کے اوائل سے ہے لیکن انفیکشن یقینی طور پر اس سے بہت پہلے بھی واقعہ ہوئے تھے گیارہ سو تہتر میں ایک وبائی بیماری یورپ میں پہلی بار پھوٹی بعد میں چودہ سو ترانوے میں یہ وباہ پھوٹی جسے اب سوائن انفلوینزا سمجھا جاتا ہے اس نے امریکیوں اور ہسپانی اولا آئیز لینڈ کے رہاشیوں کو نشانہ بنایا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انفیکشن کولمبس کے جہازوں پر موجود سوروں کی وجہ سے پھیلا تھا پندرہ سو ستاون سے پندرہ سو انسٹھ کے درمیان انگلینڈ میں ایک انفلوینزا کی وباہ کے دوران اس وقت کی پانچ فیصد آبادی تقریباً ڈیلڈ لاکھ لوگ اس انفیکشن کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے پہلی وبائی بیماری جو قابل اعتماد طور پر ریکارڈ کی گئی تھی جولائی پندرہ سو اسی میں شروع ہوئی اور یہ پورے یورپ، افریقہ اور ایشیا میں پھیل گئے اگلی تین وبائیں اٹھارمی صدی میں پھیلیں جس میں سترہ سو اکاسی، سترہ سو بیاسی کے دوران پھیلنے والی وبا بھی شامل تھی جو شاید تاریخ کی سب سے تباہ کن وبا تھی اس کی شروعات چین میں نومبر سترہ سو اکاسی میں ہوئی تھی اور دسمبر میں ماسکو پہنچی فروری سترہ سو بیاسی میں یہ سینٹ پیٹرز برگ اور مائی تک یہ ڈینمارک پہنچ گئے چھے ہفتوں کے اندر پچھتر فیصد برطانوی آبادی متاثر ہوئی اور جلد ہی یہ وبا امریکہ میں پھیل گئے پندرویں اور اٹھارمی صدی کے درمیان یورپی نو آبادیات یامد تک امریکہ اور آسٹریلیا خسرہ اور چیچک سے پاک رہے خسرہ اور انفلوینزا کے ساتھ چیچک کو ہسپانوی امریکہ لے گئے افریقہ کے چوہوں کے ذریعے سپین میں چیچک کا مرز پھیلاتا پندرہ سو انیس میں میکسیکو کے دارالحکومت میں چیچک کی وبا پھیلی پندرہ سو پندرہ سے پندرہ سو پہنٹالیس اور پندرہ سو اٹھاون سے پندرہ سو چھتر کے دوران پھیلنے والی کوپولیٹسکلی کی بواوں سے میکسیکو کی آدھی سے زیادہ اب مقامی آبادی ہلاک ہو گئی تھی بیشتر ہسپانوی اس وبا سے محفوظ رہے کیونکہ وہ جسمانی طور پر اس بیماری کے خلاف قوتیں مدافعت رکھتے تھے بعد میں یورپین کو لاہق بیماریوں کی وجہ سے بہت ساری مقامی امریکی آبادی تباہ ہو گئے چودہ سو بیانوے میں کولمبس کی آمد کے ایک سو پچاس سالوں میں شمالی امریکہ میں خسرہ چیچک اور انفلوینزا سمیت متعدد بیماریوں کی وجہ سے مقامی امریکی آبادی میں اسی فیصد کمی واقع ہوئی اٹھارمی صدی تک یورپ میں چیچک کا مرض عام تھا سترہ سو انیس اور سترہ سو چھالیس کے درمیان لندن میں پانچ بار وبا پھیلی تھی اس کے علاوہ یہ وبا یورپ کی دوسرے بڑے شہروں میں بھی پھیل گئے صدی کے آخر تک ہر سال لگ بگ چار لاکھ یورپی اس بیماری سے ہلاک ہو گئے تھے یہ وبا سترہ سو تیرہ میں جنوبی افریقہ پہنچی اور سترہ سو نواسی میں آسٹریلیا میں پھیل گئے انیسویں صدی میں چیچک آسٹریلیا کے باشدنوں کی موت کا سب سے اہم سبب بن گیا یلو فیور ایک محلک بیماری ہے جو فلیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وائرس انسانوں میں مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے اور یہ تین ہزار سال قبل ظاہر ہوا تھا سولہ سو سنتالیس میں سب سے پہلے ریکارڈ شدہ وبا بھر بھر ڈوس میں پھیل گئے شمالی امریکہ میں پہلی بار لوگوں کے تحفظ کے لیے سنگین قوانین منظور کیے گئے یہ بیماری ستارویں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شمالی امریکہ میں پھیل گئے ڈھینگی بخار کی وبا سب سے پہلے انڈونیشیا اور مصر میں سن سترہ سو اناسی میں پھیل گئے تجارتی بہری جہازوں کے ذریعے یہ بیماری امریکہ پہنچی تھی اور فلاہ ڈیلفیا میں سترہ سو اسی میں یہ وبائی بیماری پہتا ہوئی تھی اس کے علاوہ ایشین فلیو سپینش فلیو ایشین فلیو ایڈز اور کرونا وائرس کی وبائیں ہیں جن کا ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے کریں گے دوستو یہ تھی وائرس اور وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کی مقصر سی تاریخ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہر وبا کی علیتہ علیتہ تفصیل پیان کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکان کو بھی تباہ دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو پر وقت دی جا سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ